گین سرکار نے بھارت بائیوٹیک کی نیزل ویکسین کو منظوری دے دی ہے اس ویکسین کا نام انو ویک ہے کووین پلیٹ فارم پر اب یہ ویکسین بھی اپ لفظ ہوگی یہ ویکسین 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو لگائی جائے گی ناک سے دی جانے والی اس ویکسین کو بوسٹر ڈوز پر لگایا جائے گا نیزل ویکسین کتنی خاص ہے کون لگوا سکیں گے اسے کیسے لگے گی نیزل ویکسین کام کیسے کرتی ہے جانے اس کے بارے میں سب کچھ کیا ہے یہ ویکسین اس ویکسین کو بھارت بائیوٹیک اور امریکہ کی واشنگٹن یوریسٹی نے مل کر بنایا ہے اسے پہلے بی بی وی ون فائی فور نام دیا گیا تھا اب اسے ان کو ویک نام دیا گیا ہے یہ دنیا کی پہلی نیزل ویکسین ہے بھارت کے ڈرکس ریگولیٹر نے 6 دسمبر کو ایمرجنسی استعمال کی منظوری دی تھی کون لگوا سکے گا یہ ویکسین یہ ویکسین ابھی 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ہی لگائی جائے گی 12 سے 17 سال کے بچوں کا بھی ویکسینیشن چل رہا ہے لیکن وہ اسے نہیں لگوا سکتے دوسری بات یہ ہے کہ اسے بوسٹر ڈوز کے طور پر لگایا جائے گا یعنی کہ جو دو ڈوز لے چکے ہیں وہی یہ ویکسین لگا سکتے ہیں کیسے لگوا سکیں گے ویکسین اگر آپ نے اب تک بوسٹر ڈوز نہیں لیا ہے تو یہ ویکسین لگوا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ریجسٹریشن کروانا ہوگا بوسٹر ڈوز کے لیے ریجسٹریشن کووین پورٹل پر ہوگا اس کے لیے کووین.gov.in پر ریجسٹر کروانا ہوگا یہاں جا کر آپ انہوں ویکس کو چن سکتے ہیں کہاں سے لگے گی یہ ویکسین فیلحال یہ ویکسین صرف نجی اسپتالوں میں ہی لگائی جائے گی سرکاری اسپتالوں یا کیندروں میں یہ ویکسین نہیں لگے گی بوسٹر ڈوز کے لیے اٹھارہ سے انسٹھ سال کے لوگوں کو ہی پیسے ہی دینے پڑ رہے ہیں لہٰذا اس ویکسین کے لیے بھی پیسے دینا ہوگا کیا ہوگی نیزل ویکسین کی قیمت نیزل ویکسین کی قیمت ایک ہزار روپے ہو سکتی ہے اس میں ویکسین کی قیمت آٹھ سو روپے ہوگی وہیں جی اسٹی اور ہاسپٹلل چارج کو ملا کر یہ ایک ہزار روپے کی ملے گی پھشلے ہفتے ہی بھارت بائیوٹیک کی انٹرن نیزل انکو ویک کو کورونا ٹی کا کرنٹ کارکرم میں شامل کیا گیا تھا اب پتہ چلا ہے کہ ویکسین کی قیمت آٹھ سو روپے ہوگی اور اس پر پانچ پرتشت جی اسٹی لگے گا سپورٹ کے مطابق پرائیوٹ اسپتالوں کو کورونا ویکسین کی ہر ڈوز کے لیے ایک سو پچاس روپے تک چارج کرنے کی انومتی دی گئی ہے اسی راشی کو جوڑ کر نیزل ویکسین کی قیمت ایک ہزار روپے ہو سکتی ہے کیسے لگائی جائے گی یہ ویکسین بھارت بائیوٹیک کی ان کو ویک ویکسین ناک سے دی جائے گی اس میں انجیکشن نہیں ہوگا اس میں ڈراپ کے ذریعے دوا کو ناک میں ڈالا جائے گا کمپنی کے مطابق اس کی دو ڈوز ہیں ہر ڈوز میں چار چار ڈراپ ناک میں ڈالی جائیں گی دونوں ڈوز میں چار ہفتے کا انتر ہوگا کیا سیف ہے یہ ویکسین تین فیز میں ٹرائل میں انوو ویک اثر دار ثابت ہوئی ہے کمپنی نے فیز ون کے ٹرائل میں ایک سو پچھتر اور دوسرے فیز کے ٹرائل میں دو سو لوگوں کو شامل کیا تھا تیسرے فیز کا ٹرائل دو طرح سے ہوا تھا پہلا ٹرائل اکتیس سو لوگوں پہ کیا گیا تھا جنہیں ویکسین کی دو ڈوز دی گئی تھی وہیں دوسرا ٹرائل آٹھ سو پچھتر لوگوں پہ ہوا ہے اور انہیں یہ ویکسین بوسٹر کے طور پر دی گئی تھی نیزل ویکسین کام کیسے کرتی ہے کورونا سمیت زیادہ تر وائرس میوکوسا کے ذریعے شریر میں جاتے ہیں میوکوسا نا تھیپڑوں پاچن ترنت میں پایا جانے والا چپ چپا پدارت ہوتا ہے نیزل ویکسین سیدھے میوکوسا میں ہی ایمیون رسپانس پیدا کرتی ہے جبکہ مسکولر ویکسین ایسا نہیں کر پاتی کوویٹ شیل لی تھی تو کیا یہ لگوا سکتے ہیں چونکہ یہ ویکسین بوسٹر دور کے طور پر لگائی جا رہی ہے ایسے میں سوال اٹھنا لازمی ہے کہ اگر پہلی دو ڈوز کوویٹ شیل کیلئی ہیں تو کیا تیسری ڈوز ان کو ویک کی لے سکتے ہیں دراصل بھارت بائیوٹک کی ان کو ویک ویکسین کا استعمال ہیٹرولوجیس بوسٹر کے طور پر کیا جائے گا یعنی اگر آپ نے پہلی دو ڈوز کسی اور ویکسین کی بھی لے لی ہو تو بھی بوسٹر کے طور پر اسے لے سکتے ہیں کورونا وائرس اور کورونا ویکسین سے جڑی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں